اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا قَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَارِ تم شادیاں کرو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو بھائیں دو دو مَسْنَا وَسُلَاسَ تِن تین چار چار سب سے پہلے میں ایک بات یہ بتلا دوں دینِ اسلام میں وَيَقْ وَقْتْ ایک انسان کے لیے چار بیوی کا رکھنا جائز ہے ہمارے نبی کی وَيَقْ وَقْتْ نو بیویاں تھی بیسے تو آپ کی گیارہ بیویاں لیکن بیق وقت نو بیویاں تھی یہ ایک مکمل الگ تفصیل ہے لیکن تمام بیویوں کے درمیان عدل انصاف قائم کرنا ضروری ہے اس کو باب القسم یا باب القسم سے ہر جو ہے فقہی مصنف نے ایک باب باندھا ہے تمام بیویوں کے عرص میں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر تمام بیویوں کے درمیان دو ہوں یا تین ہوں عدل نہ کر سکے تو ایک سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ٹارگیٹ رکھے لیکن پیارے میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے آپ کے گھروں میں نکاح ہو رہے ہیں نکاح کا اصل مقصد ذہن نشین رکھنا چاہیے ایک تو گناہوں سے بچاؤ ایک کسرت عمم پر فخر یہ دو سبب ہیں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے یا بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی اچھے خاندان میں دیندار خاندان دیکھ کر کر دینی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ رزیل قوم سے نہ کرے رزیل قوم کا جوش کبھی نہ کبھی مارتا ہے اس لیے خاندان بھی اچھا شرافت والا خاندان باہم دونوں دیندار ہوں دنیا کی عزت دنیا کی شہرت دنیا کا اعتدال دنیا کی ترقی یہ چند منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے لیکن جو دینی ترقی ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے میرے سرکار نے تو رشاد فرمایا دنیا ایک سامان ہے پوری دنیا ایک سامان اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے اگر نیک عورت مل گئی تو انسان سکون قلبی حاصل کرتا ہے اگر عورت نیک نہ ہو تو گھر سے نکلا آج تو موبائل کا دور ہے اتنے اپنے راستے میں اپنے انجا اپنی انتہا تک جہاں تک جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچا نہیں اتنے دس کولے آگئی کہاں پہنچے کیا ہوا اپنا کام کیا ہے نہیں کیا یہ خیال کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مقاسد کے لیے اپنے کاموں کو بھی صحیح سے نہیں کر پاتا اس لیے پیارو دینداری سب سے الگ ہونی چاہیے پہلو ہونی چاہیے ایک حدیث میں ادشاد فرمایا میرے نبی نے انبی حریرہ قال قال رسول اللہ اس اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیت زوج فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطيع منکم فَعَلَيْهِ بِالصَّوْبِ فَإِنَّهُ لَهُ بِجَاعُنْ میرے سرکار انشاد فرماتے ہیں اے جمانوں کے گروہ اگر تم شادی کے اہل ہو تو شادیاں کرو اور جو انسان شادی کا اہل ہی نہ ہو اس کے نفقے اور اس کے خرچے پر قادر نہ ہو یا کوئی اور اس کو بیماری لاحق ہو تو ایسے انسان کے لیے شادی کرنا سنت نہیں بلکہ لازم و ضروری ہے کہ وہ شادی نہ کرے شادی سنت حالت اعتدال میں ہے اگر گناہ ہونے کا یقین ہو کہ اگر میں شادی پر قادر بھی ہوں اور شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے گناہ ہونا یقینی ہے تو ایسی صورت میں شادی سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہو جاتی ہے اور اگر اس کا یقین نہیں غالبِ گمان ہے تو ایسی صورت میں شادی کرنا یہ واجب ہے اور اگر نفقے اور سکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں اور اس بات کا یقین ہے تو اسے شادی کرنا حرام ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیں کبھی ہر ایک آدمی یہی سمجھے کہ سنتِ رسول ہے اس کے بھی الگ الگ پہلو ہیں سنت اس کے لیے ہے جبکہ حالت معتدل ہے متوسط ہے تب اس کے لیے سنت ہے اگر گناہ کا یقین ہو جائے تو پھر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ تم شادیاں کرو بڑوں سے نہیں کہا جوانوں سے کہا بچوں سے نہیں کہا اس لیے کہ شادی کی صحیح عمر وہ جوانی ہیں اور وہ جوانی بھی کونسی جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور بلوک کو پہتا ہے اس وقت گناہ کے زیادہ امکان ہوتے ہیں اس کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب کہہ کر پکارا اے جوانوں کے گروہ چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہو تم نکاح کرو وہ نکاح کی حکمت بھی سنو اکرم بھائی فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرَ بے شک نکاح نکاح کو نیچی کرتا ہے اٹھاتا نہیں ہے اگر کسی کی کوئی اولاد بگڑی ہوئی ہو اور اس کی شادی کر دو اس کی نکاح نیچے جھک جائے گی اب وہ جو چالو چلن تھا وہ جو آبارہ پن تھا شادی کے بعد میں ختم ہو جائے گا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ نکاح نکاح کو نیچی کر دیتا ہے وہ احسن للفرج اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو رسول لو جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں نکاح کے اہل نہ ہو یعنی ان کے پاس میں مال و دولت نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کر اپنی شہوت کو ختم کرے اس لیے کہ کہ بے شک روزہ انسان کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے اس لیے پیارے اگر رسول کے فرمان پر عمل کر لیا ہم نے تو ہم کامیاب ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک حدیث اور سناتا ہوں سنو میرے رسول نے ارشاد فرمایا اَدْ دُنِيَا كُلُّهَا مَتَاعُنْ وَخَيْرُ مَتَاعِدْ ایک دوسری حدیث میں انسان کی جو دنیا بھی محبت ہے ہوتی ہے نا بڑے دعوے کرتے ہیں ہمیں فلا سے بڑی محبت ہمیں فلا سے بڑی محبت لیکن نکاح سے بڑھ کے محبت نہیں دیکھو گئے اس لیے کہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم دو محبت کرنے والوں میں نکاح کی نسل محبت دیکھ ہی نہیں سکتے جیسے کہ نکاح کے اندر محبت ہوتی ہے ویسی محبت دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے اس لیے پیارو بی بیوں سے محبت کی دلیل بھی یہ ہے کیونکہ یہ محبت کسی اور نے نہیں ڈالی ہے یہ محبت رب کے فرمان کی اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے ہے میرے رسول نے ارشاد فرمایا جیسی محبت دو محبت کرنے والوں میں میاں بی بی کے درمیان ہوتی ہے ایسی محبت دوسروں کے اندر نہیں ہوتی جی 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 اے جوانوں سنو شریعت کے مطابق عمل کرو شریعت سے مت ہٹنا نمازوں کی پابندی کرو اپنے بزرگوں کا عدب کرو بڑوں کا عدب احترام رکھو اگر بڑوں کا عدب احترام رکھو گے بڑوں کا عدب احترام رکھو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے میں اپنی آخری منزلوں کی طرف چل رہا ہوں میں نے انقلاب اکبار میں شادی سے مطالق ایک گھرے روز جھگڑوں سے مطالق بہت پہلے پڑا تھا کئی سال ہو گئی شاید میں نے بیان نہ کیا ہو لیکن اس کی نصیحت مجھے آج بھی یاد ہے اس میں ذکر کیا تھا ایک لڑکی نے اپنی والدہ سے آ کر مہکی کی شکایت کی وہ سسرال کی اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اے میری والدہ میرا شوہر بڑا بد مزاج ہے اس کے کلام میں شیڑی پن نہیں ہے اس کے کلام میں لذت نہیں ہے اس کے کلام میں کھڑوا حق ہے اے میری والدہ کوئی میاں کے پاس جائیں اور تابیز کرا کر لادیں تاکہ میں اسے سیدھی راہ پر لے آؤں لیکن گھر سے سننا میرے جوانوں تو اس وقت میں بڑی عورت نے کہا تھا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں اس کی ماں نے کہا تھا میں بتاتی ہوں چند دن ہوئے چند دن کے بعد میں ماں نے کہا اے بیٹی کام تو بن جائے گا میاں نے کہہ دیا ہے لیکن کام تب ہی بنے گا جبکہ شیر کی گردن کا بال لے آؤگی شیر کی گردن کا بال تابیز میں بننا ہے اللہ اکبر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے بال مل جائے تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے ایک جگہ چڑیا گھر تھا وہاں پر گئی اور جانے کے بعد میں دور سے اوپر دور سے بہت دور سے اس نے ایک جگہ پر اپنا چہرہ ڈالا اور گوشت ڈال کر اسے کھلا دیا روزانہ کرتی رہی قریب جاتی رہی اور جات کرتی رہی روزانہ چارہ لاتی اور شیر کو کھلا جاتی ایک دن عالم یہ تھا پنجرے کی سائٹ میں پہنچ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی پونچ پر رکھ دیا لیکن جو روزانہ چارہ دیتا ہے نا اس کو شیر بھی مانوس ہو جاتا ہے اس سے تو شیر مانوس ہونے لگا دوسرے دن وہ کمار تک پہنچ گئی ایک دن عالم یہ ہوا کہ اس کے کھاندوں تک جب سیلایا نا اس نے چارہ ڈال لے کے بعد میں تو شیر نے بھی اپنی گردن کو نیچے کیا جیسے ہی شیر نے اپنی گردن کو نیچے کیا بیانسے ہی اس نے اس کا بال اکھیل دیا اللہ اکبر اس نے کہا کہ والدہ ایک نہیں میں دو بال لے آئی والدہ نے کہا کہ بیٹی تمہارا شوہر کتنا بھی برد مزاج ہو کتنا بھی خخار بھیڑیا ہو لیکن شیر سرزیادہ نہیں ہو سکتا جب شیر کو تم نے اپنے تابع کر لیا ہے جب شیر کو اپنے قبضے میں کر لیا تو شوہر تو اشرب المخلوقات میں سے ہے تو اس کو کیسے تابع نہیں کرتا کیا بات ہے نارئی تکبیر نارئی رسالت سلقی علیہ حضرت لما مفتین عمدین صاحب قبلہ اس لیے یہ نصیحت بھی ہے اگر تمہاری بیٹیاں تمہارے دامادوں کی شکایت کریں تو بیٹیوں کو سمجھانے کی حد تل امکان کوشش کرو گھر وہی اجڑتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں جب سہارا میکے سے ملتا ہے جب سہارا میکے سے نہ ملے گا تو انشاءاللہ گھر آباد رہے گا برباد نہیں ہوگا لیکن اگر ظالم ہے شوہر تو اس کی بھی مرمت کی جائے دیکھ ریک کی جائے اگر حصت جابوس کر رہا ہے لیکن اولاً حالات یہ ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ظالم وہ بھی نہیں چھوٹی موٹی شکایت میں کبھی اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا اپنی کسی عزیز کا پکش باد مت کرنا اسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا اس لیے کہ شوہر کا مقام بھی بڑا ہے اعلیٰ حضرت نے فطابہ رزبیہ میں ایک حدیث نقل کی اور نقل کرتے ہیں کسی نے پوچھا کہ شوہر کا مقام بی بی پر کیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر پورے جسم پر شوہر کے عاملے نکل رہے ہو اور بی بی چاٹ کر ساپ کر دے تو پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا اس لیے میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں شوہر کا عدب و احترام اور مقام اسی سے سمجھ سکتی ہیں لیکن شوہر کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے اعتدال برتنا چاہیے توسط کا خیال لگنا چاہیے اگر کبھی بیوی ناراض ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہے اگر سیدھی کرو گے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس لیے اس کا ٹیڑ پن وہ ایسے بخت میں کبھی اس کو رازی کرنے کے لیے بھی آپ تھوڑا جھپ جاؤ تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے پیارے مسلمانوں میں نے حضرت مولانا سرتاج رزبی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہ اور بڑے قریبی ہیں ان کا وقت لے لیا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس تغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بیلی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ